نہیں کیا گیا تھا تیسری یہ کہ زمین میرے لئے پاقیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دی گئی ہے یہ تیسری اس حدیث میں اور ہماری چوتھی فضیلت ہو رہی ہے کہ زمین کو میرے لئے پاقیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے پچھلی امتوں کے لئے وضوij واجب تھا ویسے ہمارے لئے بھی ہے لیکن ہمارے لئے آپشن کیا اگر پانی نہ ہو تو یا پانی ہو لیکن پانی سے وضو کرنے کی حالت نہ ہوتو پانی ہو لیکن پانی سے غسل کرنے کی حالت نہ ہوتو بیماری کی وجہ سے زخم کی وجہ سے کسی اور وجہ سے کیا ہوں گا پھر ہمارے لئے آپشن کیا دیا گیا ہے تیمم تیمم مطلب ہم مٹی کو پاک کر دیا گیا ہے مٹی سے تیمم کرنا ہے مٹی سے غسل بھی کر سکتے ہیں مٹی سے وضو بھی کر سکتے ہیں دونوں کا طریقہ سیم ہے یاد رکھیں اگر غسل کرنا ہے تیمم والا یا وضو کرنا تیمم والا طریقہ سیم ہے آپ ہاتھوں کو مٹی پر ماریں گے زمین پر ماریں گے یا زمین کے سطح پر ماریں گے پہ چاہے سطح مٹی کی ہو سطح ریت کی ہو جو بھی ہو سطح پر ہاتھ مارا اور چہرے پر ملا لیکن اگر سطح پر ہاتھ مارے کنکر وغیرہ کچھ ہے تو آپ جھٹک بھی سکتے ہیں لیکن اگر دول ہے تو کوئی مسئلہ ہے لیکن کبھی کنکر ہے سطح کے اوپر کچھ اور چیزیں چپ سکتی ہے تو ٹھیک آپ نے ہاتھ مارا چہرے پر ہاتھ پھیرا پھر الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے پھیرا پھر سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ سے پھیرا ہو گیا تیمم یہ تیمم کا غسل بھی اور تیمم کا وضو بھی ہے کچھ علماء نے اس میں اختلاف کیا کہ وہ یہاں تک کریں گے لیکن صحیح بات ہے کہ جو راجے مسئلہ ہے وہ صرف یہاں تک مٹی پر ہاتھ مارا چہرے پھیرا سیدھا فنش اتنا ہی ہے تیمم ٹھیک ہے تو تیمم کا غسل بھی ہو جاتی ہے چوتھی فضیلت تھی امت مسلمہ کی جو تھی اس میں امت محمد یا کی کے تیمم اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اسکام میں تاؤن کریں اپنی زکاتر صدقات کے ذری ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ از پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے ایڈیوز کو سایچ کریں جزاکر لام